اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب کے آپ سب خریصے ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر صبح صبح ان کی نہلائی دھلائی ہو گئی ہے اور یہ اپنے بالوں کو اچھے سے سکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تھنڈ کا اٹیک ہوا تھا جب انسان یہ تغییر خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا کیر کرنے لگتا ہے تو یہاں پر ان کو میں نے بولا کہ اپنے بال سکھا لیجئے پھر کیپ لگانا فرنہ بال گلے رہنے سے بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور آج میرے شائیو کو بھی بہت سردی لگ رہی ہے اٹھ نہیں رہا ہے صبح سے آگے کہہ رہے ہیں ممی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے اندر چلے جلی سے بیور سے سلام تو کر لو بتا تو دو کہ تو مجھے سردی لگ رہی ہے بتا تو جلدی سے چپے جا رہے ہیں آج اٹھ نہیں رہے ہیں ممی مجھے آج سردی آج اس نے پہلی بار بولا ہے ان کو سنڈ لگ رہی ہے ممی مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے جلدی سے سوکس پہنا دو پہن کے یہی پر آ کر بیٹھ گئے میرے اوپر ابھی تک کوئی کام ہم نہیں کیا ہے اور دس بچنے والا ہچکی آ رہی ہے تو بس آج کا جو بلوگ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بلوگ میں بنے رہے ہیں ہاں جی تو یہاں پر ہو رہے ہیں دن کے پہنے چار یہ سمجھ لیے کہ شام ہونے والی اور میں ابھی فری ہوئی ہوں اور ابھی ہم لوگ کا دن کا کھانا نہیں ہوا ہے آج میں نے کپڑے بھی واشنگ ماشین میں سوچا کہ لوگ دھل لوں کیونکہ کپڑے بہت زیادہ اکھٹا ہو جاتے ہیں شایان کہ میرے ان کے اور سردی اتنی زیادہ ہو رہی سردی میں نہا نا تو ایک بار انسان سوچو اگر پاک ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے کل نہا لیں گے لیکن کپڑے روز مطلب وہی پہن کے عجیب سی سمیل سی آنے لگتی ہے بوڈی سے تو میں نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھ میں کپڑے بھی دھل دوں اور سارے کپڑوں کو میں نے ڈرائر کر کے یہاں پر رکھا ہے اب دھوک تو ہے نہیں تو ابھی تو ڈرائر کر کے رکھ دیئے تو سوچا تھا کہ اگر شام وام میں جب ہم لوگ لیٹے ہوں گے تو اس کمرے میں پین چلا دیں گے کپڑے سارے سوک جائیں گے اور موسم نے ابھی بھی اپنا کہر ڈھایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہم لوگ کو موسم موسم بلکل بھی چینج نہیں ہوا بہت تھنڈی لیکن مجھے بہت مسا رہی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ موسم اور سب کچھ تو ہم لوگ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو کپڑے پپڑے دھل لیتے ہیں اور ان کا میں انتظار کر رہی تھی کل میں نے اپنے گھر میں کسی کی دعوت کیے تو انہی کی دعوت کے احتمام موسم کے لئے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تو وہ میں ابھی لینے جاؤں گی شایان کے پاپا کا انتظار کر رہی ہوں شایان آ جائے اے 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 صوری ان کے پاپا آ جائے یہ بھی ریڈن کی پرین چل رہی ہے کیوں جائے پرین اور میں بھی ریڈ ہوں تو بس میں ان کا ہی ویٹ کر رہی ہوں وہ آ جاتے ہیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر میں نکلوں گی مارکٹ کے لیے تو بس آج کا جو بلوگ تھا وہ تو صبح سے شروع ہو چکا تو آپ کو بلوگوں بنے رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ شاید کچھ نیا بھی کر دوں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں مارکٹ شایان کو یہیں پر شوڑ بھر ان کے پاس کیونکہ سبز بہت زیادہ ہے میں بہت زیادہ نکل رہی ہوں ٹھیک ہے موسم بہت زیادہ ڈھنڈا ہے باہر نکلنے کے بعد اس رات کا احساس ہوا ہوا بھی چل رہی ہے لیکن مجھے کچھ سامان لینا جو میں ضروری تھا تو بس میں وہ لے کر آتی ہوں پانچ روپے زیادہ ہیں کتنا چھوٹا ہے یہ بھالا ہے کیا چھوٹا نہیں ہے آپ کے پاس دیکھنے کا سامان کچھا پپیتا کچھا پپیتا دے دو کتنے چھوٹا سا یہ کٹ کے دیتے ہو کٹ کے دے دینا میں تھوڑا سا یوز ہے اتنا بڑا نہیں چاہیے خراب ہو جاتا ہے اچھا وہ دے دو مجھے ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیا دے دو ہری میرچا اور شملہ میرچ مطر کیسے دے رہا مطر کا کیا پرائز ہے مطر کا کیا پرائز ہے مطر رہے پر ایک بھو رکھی چیلی ارچ کل کی مطر ٹائٹ کیوں آ رہی ہے ہم اب جا رہے ہیں ہم گھر کام ہو گئے ہاں 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 yeah down this just is پانچ منٹ ہو گئے تھے اور میں نے کھول کے چیک کیا تھا تو وہ تھوڑی سی ٹائپ تھی پھر میں نے چار منٹ اور لگائے تھے تو یہ میں نے بتا دیا ہے ورنہ آپ لوگ سوچیں اب پھر سے میں چیک کر لیتی ہوں یہ گل گئی ہے کی نہیں یہ دیکھنا ہے اور یہ اب اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے چھیلیں گے سو یہاں پر جو ہے میری شکرکندی چھیل کر اچھے سے تھنڈی ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو پیس میں کٹ کر لوں تو ہم نے بڑے بڑے ہی پیس کٹ کرنے ہیں اگر بہت زیادہ چھوٹے کریں گے تو یہ اچھے سے گلی ہوئی ہے پھر وہ بھرتا بن جاتا ہے تو ہمیں پیس اس کے بڑے بڑے رکھنے ہیں اور اس طریقے سے ہم ساری شکرکندی کو کٹ کر لیں گے یہ میرے پاس تو ٹوٹل پانچ تھی اور یہ سوچ لیجئے کہ آج کل کتنی مہنگی آئی ہے پچاس روپے کلو مل رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے ہری دھنیا کی چٹنی بنائی ہے ابھی بنائی دی اسے بھی میں نے تو اس میں میں نے صرف ہرا دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور پسی ہوئی کھٹائی ڈالی اور کالا نمک ڈالا ہے تو یہ چٹنی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ کو کھانا ہو اگر تیکھا پسند ہے تو زیادہ ڈال دیجئے اور کم تیکھا پسند ہو تو کم ڈال دیجئے تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اور یہ لیمہ نے اس کو بھی میں نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا نشوڑ دیا ہے اور ایسا کرتے کرتے میرے موں میں پانی آنے لگا ہے اور اب میں ڈالوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ تو یہ گیا میرا چاٹ مسالہ اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھئے میری سویٹ پٹوٹو کی چاٹ ریڈی ہے کھانے کے لیے اور اب ہم اسے لے کر چلتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے یہ رہی میری سویٹ پٹوٹو چاٹ اور اب میں اسے بیٹھ کر کھاؤں گی شایو تو کھائیں گے نہیں کیونکہ شایو کو بہت مرسے ایسی ہے بسم اللہ انہیں مالے رہی ہیں بسم اللہ انہیں مالے رہی ہیں یمی واو آلو کا جالو لگا رکھا رہی ہے استغفاللہ آپ کھاؤ گئے آلو کا جالو ہوتا ہے یہی مجھے نمی مالے ہیں پچاسے کا پتہ دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں پورے پچاسے کا بچاتے ہیں دیکھو تو بھر میں شرینیں گل لائے کتنی مزید آئے ہم کھاتے ہیں آلو ہم 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 پچاس پہ پتہ دیتے ہیں گھر میں مزا لیا ہے میں نے چار شکر کندوں سے جو فائے ہم ہم سلایاں نہیں پھائے بڑھیا ہے 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 آج گلدا اچھی ہوگی یہیے نہیں لائیں گے , ان کو غرث اور اُس بeking چیزیں بی کار چیزیں بہت ہے مرم Gelman قبڑیں فراس للے ہیں اپکا اس پر کوئی گور دائیں گے اچھی چیز ہے , Аحساب لاکھ یئس کہا ہم تو چلے پردیس ہم پردیسی ہو گئے چھوٹا اپنا دیس ہم پردیسی ہو گئے اب میں جاری ہوں شایان کو پڑھانے اس وقت ہو رہے ہیں شام کے سوچ ہے تو اس کا جو بھی کام ہے وہ میں کروا دوں دو ٹائم ان کو پڑھاتی ہوں صبح اور شام تو یہ والا جو ٹائم ہے وہ شام کا ہے اور ان کو پڑھائی کروانے کے بعد میں کل ہی کچھ تیاری کر لوں گی جو کل میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو بھی کھانا پینہ بنے گا آدھا کام میں آج ہی کر کے رکھ لوں گی کیونکہ دن تو بہت چھوٹا ہوتا میں نے دن میں ہی پھلایا ان لوگوں کو تو بس ابھی شایان کو پڑھانے جا رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں آج کار ولوگ یہیں پہ ختم کر دوں ولوگ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور شکرکندی ضرور بنا کر کھائیے گا بہت مزیدار ہے اور سب سے بڑی یوسفل چیز ہے اور سردی میں ہی ملتی ہے تو سردی کی جو بھی چیزیں ہوتی وہ پھر اگلے سالی آپ کو ملے گی تو ایک بار ضرور بنا کر کھائیے گا نئی آپ کے پاس آوان ہے تو ایسے ہی کوکر وغیرہ میں بھی بوائل ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے لوگ کرتے ہی ہیں تو بس چلیے پھر نیتھ ملوگ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ